اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ تمام ویورس کا اس ویڈیو میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں جی آج میں بتانے والا ہوں کہ آسیب کو کس طریقے سے چلے ایسا جا سکتا ہے یا پھر اس کو اس سے تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ عمل آپ نہ کریں اس لئے کہ سب کے لئے یہ عمل ٹھیک نہیں رہے گا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور نہ جہاں تک ہو سکے کسی اچھ عامل سے رابطہ کر کے یہ عمل کروائیں یہ عیت کریمہ جس کے آسیب جنات جس کے اوپر حاوی ہو اس کے بائیں کان میں سات مرتبہ پڑے تو انشاءاللہ آسیب یہ جنات چل جائے گا یا پھر اس کو بہت زیادہ تکلیف بھی اس سے ہوگی دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے آیت کریمہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي جَسَدًا ثُمَّ عَنَا سورة سعود آیت نمبر چونتیس کی آیت کریمہ ہے لہذا اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسکل کو آسان فرمائے اب بھی دعا میں یادر کیے خدا حافظ